اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ سکول فیس کیمپس کلاس فور اردو ونڈر پیک ٹو میجر عزیز بٹی شہید سب سے پہلا جو ہمارا سبق ہے اس کے خاص الفاظ ہے نشانِ حیدر شکست جھٹ پٹ جیالوں اسائم پلٹون ننیمیا فخر اعزاز ازمائش بھٹا آپ پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے اس کہانی کی سبق کے اس کے بعد ہم اس کے ایکسرسائز کریں گے ریڈنگ آپ سب خود کریں گے تو ویسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں کیا ہے بھیجر عزیز بٹی جو ہیں یہ ان کو بہت زیادہ شوق تھا فوج میں بھرتی ہونے کا تو 6 سپتمبر 1965 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا جب بھارت نے اچانک ہماری سرزمین پر پاکستان پر رات کے اندیرے میں حملہ کر دیا اور ایک جنگ شروع ہو گئے اور یہ جنگ سترہ دن تک جاری رہی میجر عزیز بٹی 12 سپتمبر 1965 کو لاہور کا دفاع کرتے ہوئے بیدنیاں رابطہ نہر کے کنارے ٹینک کا گھرا لگنے سے شہید ہوئے وہ 9 سپتمبر سے اپنی مقتصی سے کمپنی کے ساتھ دشمن کی بہت بڑی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے انہیں لاہور میں میجر عزیز بٹی کو لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں اپنی کمپنی کی کمان جوتی وہ دے دی گئی تھی ان کو کام کرنے کا اپنے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا اس قدر جوش جذبہ اور جنون تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ آرام کر لیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی سرحد کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہونا چاہتا ہوں میجر عزیز بٹی نے نہر کے کنارے پر مجود پلٹون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا جب دشمن جو تھا تابر توڑ حملے کر رہا تھا تو اسے توب کھانے اور ٹینکوں کے پوری پوری مدد حاصل تھی تو میجر عزیز بٹی جو اپنے جوانوں کے ساتھ اپنے محاس پر ڈٹے ہوئے تھے ایک بلان جگہ پر کھڑے ہو گئے اور توب کھانے کو ہدایت کرنے لگے کہ وہ نشانے کہاں اور کس طرف لگائیں اس طرح پاکستانی توپوں کے گولے ٹھیک ٹھیک نشانوں پر لگنے لگے اور دشمن کا شدید قسم کا نقصان ہو گیا ایدھر دشمن کی توپوں نے آگ اگلنے کا عمل تیز کر دیا اس کی پرواہ کیے بغیر میجر عزیز بٹی مسلسل تین دن تین راتیں اپنی جان ہاں دھیلی پر رکھے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے اور جب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو گئے اسی طرح انہوں نے گولے جو تھے گولوں کے نشانے جو تھے وہ لگواتے رہے اور آخر ایک ٹائم آیا کہ وہ اپنی جان جو ہے وہ ملک پر نشاور کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے بارہ سبتمبر انیس سو پینسٹھ کا وہ دین تھا میجر عزیز بٹی کو سب سے بڑے عزاز پاکستان کے عزازات میں سے سب سے بڑے عزاز ہے نشانہ عیدر اس سے نوازہ گیا اور پوری قوم کو میجر عزیز بٹی پہ فقر ہے یہاں بٹا یہ جو نیچے پریکٹس باکس دیئے گئے ہیں یہاں پہ آپ جو اوپر ہمارے خاص الفاظ ہیں ان کی پریکٹس کریں گے الفاظ معنی ہے میجر عزیز بٹی جھٹ پٹ فورا جلدی عزائم ارادے منصوبے اعزمائش امتحان مشکل وقت شکست دینا ہرا دینا سرزمین سرزمین یعنی ملک اپنا وطن نیچے یہ پریکٹس باکس میں آپ الفاظ معنی کی پریکٹس کریں گے خود سے لکھیں گے آپ ان کو الفاظ بھی لکھیں گے اور معنی بھی لکھیں گے اوپر والی لائن میں آپ الفاظ لکھیں گے اوپر جو باکس بنیا ہوئے اوپر نیچے والے باکس پہ آپ اس کا معنی لکھیں گے اس کی مشک میں جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہے مدرزل الفاظ کے معنی لکھیں جانباز عزائم دفاع نمائع عزاز ان کے آپ معنی جو ہیں یہ اس کے سامنے پریکٹس کے لئے لائن دی گئے یہاں پہ آپ لکھیں گے سوال نمبر دو مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں بھارت نے ڈیش انیس سو پینسٹ کو پاکستان پر حملہ کیا یہاں سامنے مناسب الفاظ دیئے گئے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ کون سی خالی جگہ میں مناسب لفظ استعمال ہونا ہے وہ لفظ آپ اس خالی جگہ میں استعمال کریں گے میجر عزیز بٹی شہید نے ڈیش سیکٹر میں اپنی کمپنی کی کمان کی میجر عزیز بٹی شہید ڈیش کا گولہ لگنے سے شہید ہوئے میجر عزیز بٹی شہید نے ڈیش حاصل کیا سوال نمبر تین سوال نمبر تین الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں یہاں پہ چار الفاظ دیئے گئے ہیں اور ان کے سامنے لائن لگی ہوئی ہے یہاں پہ آپ اپنا جملہ لکھیں گے سب سے پہلے لفظ ہے بے خوف دوسرا ہے بہادر نمبر تین تیسرا ہے دفاع نمبر چار نچھاور کرنا ایک دفعہ پھر سے پریکٹس باکس ہیں اور دو پریکٹس باکس ہیں پہلے والے میں ہم لکھیں گے خاص الفاظ جو کہ ہم نے پہلے اوپر بھی لکھے ہیں اور ساتھ میں ہم الفاظ معنی بھی لکھیں گے یہ بھی ہم نے پہلے لکھے تھے ہم دوبارہ سے لکھیں گے سبق نمبر دو ہے منارے پاکستان منارے پاکستان آپ سب کو پتا ہے کہاں پہ واقع ہے منارے پاکستان لاہور میں واقع ہے اور یہ کس یاد میں وہاں پہ تعمیر کیا گیا تھا یہ قراردار لاہور کی یاد میں وہاں پہ تعمیر کیا گیا تھا اور قراردار لاہور کب منظور ہوئی یہ تئیس مارش انیس سو چالیس کو منظور ہوئی اور کیا منظور ہوا اس میں اس میں یہ منظور ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک الیدہ وطن کی صورت میں شکل میں مارز وجود میں آنا چاہیے جہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ اسلامی قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں خاص الفاظ ہے نیمت تسلط پیرو جمع انگریزوں کے تسلط سے ازادی حاصل کرنے کے لئے انگریزوں کا جو راج تھا پرسگیر پہ قائم ہو گیا تھا وہاں سے مسلمان ان کو ازادی حاصل کرنے کے لئے اٹھارہ سستامن اٹھارہ سستامن میں جنگ لڑی اور یہ جنگ جو تھی یہ مسلمان جو ہیں یہ جیت نہیں پائے تھے جس کی وجہ سے مسلمان اپنا وقار عزت اور شان و شکت واپس حاصل نہیں کر سکے تھے ناکام ہی حاصل ہوئی تھی سر سید احمد خان علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ اور قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے قوم کی کشتی پار لگانے کے لئے ملاک کا کردار ادا کیا یعنی کشتی چلانے والے کا کام کردار جو تھا وہ کیا انہوں نے کانگریزی ورزارتوں نے انیس سو سنتی سے انیس سو تالیس تک مسلمانوں کو اپنی تنگ نظری کا نشانہ بنایا ترہ ترہ کے مسلمانوں کے لئے مشکلات پیدا کی آخر کار قائد عظم کی ولولہ انگیز قیادت نے ایک قراردار منٹو پاک لاہور میں پیش کی گئی جس میں مسلمانوں کے تشخص اور شناخت کے لئے الہدہ مملکت حاصل کرنے پر زور دیا گیا قراردار لاہور شیر بنگال مولوی فضل حق نے تئیس مارچ انیس سو چالیس کو پیش کی جسے برسگیر کے طول و عرض میں رہنے والے راہنماوں کی تائید حاصل تھی آخر کار مسلمانوں کی تحویل جدو جہد جو ہے وہ رنگ لائی اور چودہ قرص انیس سو سنتالس کو ایک اسلامی مملکت جو ہے نمداروی جس کا نام پاکستان رکھا گیا مناہر پاکستان جو ہے اب اس کے بارے میں معلومات بتاتے ہیں مناہر پاکستان جو ہے اس کی تمیر کا آغاز انیس سو ساٹھ میں ہوا اور انیس سو ارسٹھ میں یہ مکمل ہو گئی اس کو تمیر کرنے والے اس کے جو ممار تھے اس کو بنانے والے جو تھے وہ نصر الدین مراد خان اور انجینئر عبد الرحمن نیازی تھے مناہر پاکستان ستہ زمین سے تقریبا دو سو تین فٹ انچہ ہے اس کی لمبائی جو ہے ستہ زمین سے وہ دو سو تین فٹ ہے اور چبوترے پر بنایا جانے والے مناہر کا نچلا حصہ خوبصورت پھول کی پتیوں کی طرح دکھائی دیتا ہے جیسے پھول کھلا ہوا ہوتا ہے بلکل اس طرح دکھائی دیتا ہے جیسے پھول کھلا ہوا اور اس کے اوپر محرابی شکل کا بلند و بلا منار ہے جو جدو جہد اعزادی کی زندہ یادگار ہے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی تقریر اور علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ کی شاعری کے علاوہ قرارداد پاکستان کے نقاط اردو انگریزی اور بنگالی زبان میں لکھے گئے شہر لاہور کی سہر کو آنے والے ہر سیاہ جو ہیں وہ منارے پاکستان کی زیارت کو ضرور جاتے ہیں اور دیکھ کے آتے ہیں اس کے خاص الفاظ معنی نہیں ہے اس کے منارے پاکستان کے کڑا سلط قبضہ ولولہ انگیز جوش پیدا کرنے والا طولورز ہر طرف جدو جہد سخت کوشش اس کے بعد ہیں جی سوالات کے جوابات دیں درزل منارے پاکستان کہاں واقع ہے قراردار پاکستان کس شخصیت نے پیش کی قراردار پاکستان کب پیش کی گئی منارے پاکستان کب تمیر کیا گیا اس کے بعد ہے سوال نمبر دو ہے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں جیسے سب سے پہلے ہے قراردار پاکستان پیش ہوئی 23 مارچ 1949 کو 23 مارچ 1940 کو 23 مارچ 1941 کو جو درست جواب ہے اس کے گردار دائرہ لگائیں گے منارے پاکستان کا نچرا حصہ ہے درخ کی طرح پودے کی طرح پھول کی پتیوں کی طرح نمبر تین کانگریسی وزاردوں میں مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا برا سلوک کیا گیا دوستی کا رویہ رکھا نمبر چار منٹو پاک کا نیا نام ہے قائد اعظم پاک سر سید احمد کان پاک گریڈ اقبال پاک نمبر پانچ جنگی ازادی لڑی گئی 1856 میں 1857 میں 1858 میں درزہ سوالات کے جوابات دیں یہ اوپر والے سوالات جو اوپر سوالات ہیں سوال نمبر ایک جو تھا اس کا مرش کا جو سوال نمبر ایک تھا اس کے جوابات ہیں منارے پاکستان کہاں واقع ہے کراہ دار پاکستان کس شخصیت نے پیش کی کراہ دار پاکستان شیر بنگال مولوی فضل حق نے پیش کی کراہ دار پاکستان کب پیش کی گئی کراہ دار پاکستان 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی منارے پاکستان کب تمیر کیا گیا منارے پاکستان کی تمیر کا آغاز 1960 میں اور تکمیر 1968 میں ہوئی خاص الفاظ جو ہمیں اپنے سبق کے شروع میں پڑھے تھے وہ یہ پریکٹس باکس میں ہم لکھیں گے الفاظ معنی یہ جو ابھی ہم نے پہلے پڑھے تھے وہ ہم یہاں پہ الفاظ معنی لکھیں گے درزہ سوالات کے جوابات دیں یہ سوالات جن کی ابھی میں نے ریڈنگ کی ہے یہاں پہ ہم ان کو لکھیں گے اس کے بعد ہمارا قوائد و انشاہ کا حصہ ہے قوائد و انشاہ میں ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا خط ہے والد کے نام خط امتحان میں کامیابی کے بارے میں اطلاع دینے اور پیسے مگوانے کے لئے ہم صفحے کے دائیں جانب سیدھے ہاتھ کمرہ امتحان لکھیں گے اس سے نیچے والی لائن پہ شہر لکھیں گے جس شہر سے ہم خط لکھ رہے ہیں تو وہاں پہ ہم علی پیجیم لکھنے گے اس سے نیچے والی لائن پہ ہم تاریخ لکھیں گے جس تاریخ کو ہم خط لکھ رہے ہیں اس سے نیچے والی لائن کے درمیان میں ہم لکھیں گے پیارے ابو جان اس سے نیچے والی نئی لائن سے ہم لکھیں گے السلام علیکم اس کے بعد ہم یہ سائن ہے یہ لگائیں گے اور اپنا خات لکھنا شروع کریں گے آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ میں نے تیسری کا امتحان بہت اچھے نمروں میں پاس کر لیا ہے اور اب میں چوتھی جماعت میں ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں یہ سب آپ کی اور امی جان کی دعاوں کا نتیجہ ہے ابو جان اس کے ساتھ آپ مجھے نئی جماعت کے لیے کتابیں کافیاں اور یونی فارم خریدنا ہے اس لیے آپ مجھے کچھ رقم منی آرڈر کر دیں تاکہ میں ضرورت کی چیزیں خرید سکوں گھر والوں کو اسلام آپ کا پیارا بیٹا یا آپ کی پیاری بیٹی اور نیچے ہم لکھیں گے نام اور نام میں ہم لکھیں گے ہمسا چھوٹی ہے بڑی ہے ایک ایکٹیوٹی ہے یہاں پہ ہماری ایکٹیوٹی ہے کہ دیئے گئے الفاظ کے مترادف ماما میں سے یہ نیچے پورا ایک باکس دیا گیا ہے اس میں حروف لکھے ہوئے ہیں لیدہ لیدہ تو ان میں سے ہم نے جو الفاظ دیئے گئے ہیں ان کے مترادف جو ہیں ان کو تلاش کرنے ہیں ان میں رنگ بھرنے ہیں جیسے دکھ اس کا سکھ مریض تندرست گندم اناج آفت مصیبت پیارا عزیز ساحل اسان شرکت شمولیت گرمی سردی شب سب غیر اپنا اس کے بعد جو الفاظ ہم نے دوننے ہیں تلاش کر لینے ہیں ان کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے ایک اور ایکٹیوٹی ہے دیکھے دیئے گئے الفاظ کے دو دو مترادف لکھئے ہیں جیسے تمنا اس کے دو ہیں خواہش امان چان کمر مہتاب دکھ تکلیف تنگی دوست یار ساتھی لالج لالج ہرس بدنیت انہی کو نیچے پریکٹس باکس میں آپ نے دوبارہ سے لکھنا آیا کہانی ہے ہماری صداگر اور گدہ ایک صداگر کے پاس ایک گدہ تھا وہ روزانہ گدے پر نمک لات کر دوسرے شہر فروک کرنے جاتا راستے میں ایک ندی آتی تھی ندی میں پانی کم ہونے کی وجہ سے وہ پیدل ہی اسے پار کرتے تھے ایک دن ندی پار کرتے ہوئے گدے کا پاؤں پھسلا تو وہ پانی میں گر گیا اور سارا نمک پانی میں بہ گیا گدہ جب کھڑا ہوا تو اسے اپنا بوجھ کم محسوس ہوا اگلے دن پھر جیسے ہی گدہ ندی کے کندرمیان پہنچا تو وہیں بیٹھ گیا تو وہاں بیٹھ گیا اور پھر سارا نمک پانی میں بہ گیا صدا کر بہت دکی تھا لیکن وہ گدے لیکن وہ گدے کی چلاکی سمجھ گیا اس لیے اگلے دن اس نے گدے پر روئی لات دی اس لیے اگلے دن اس نے گدے پر روئی لات دی گدے نے ندی پر پہنچتے ہی پھر ویسا ہی کیا مگر یہ کیا اس کا بوجھ کم ہونے کی وجہ ہے اور زیادہ ہو گیا کیونکہ روئی بھیگنے کی وجہ سے بھاری ہو گئی اور اس بھاری بوجھ کے ساتھ وہ با مشکل وہ با مشکل دوسرے سے آہر پہنچا اس طرح اس کو اپنے کیے کی سزا مل گئے اخلاقی سبق ہمیں ہر کام امانداری سے کرنا چاہیے یہ ہے آپ کا ونٹر پیک اردو 2 کلاس 4 کا بٹا یہ کام آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے جو چیز آپ کو لکھنے کے لیے دی گئی ہے آپ نے لکھنی ہے جو چیز آپ کو یاد کرنے کے لیے دی گئی ہے وہ آپ نے یاد کرنی ہے اللہ حافظ بٹا